آواز ہی پہجان ہے میری آواز ہی پہجان ہے نمازکار سواگت ابھی نندن آپ سب کا کارکرم لے کر آگئی ہوں آپ کی دوست سیما آرے کارکرم ہے آواز ہی پہجان ہے ہر شخص کی ہر بھاونا کی ہر احساس کی اور اس کارکرم کی اور آپ کے ساتھ کی بھی تو ساتھ رہیے گا شام ساتھ بجے تک ایک بار پھر سے سواگت کارکرم آواز ہی پہجان ہے نیل جگن کے چھاؤں میں دن رین گلے سے ملتے ہیں دل پنچھی بن اڑ جاتا ہے ہم ہوئے ہوئے رہتے ہیں نیل جگن کے چھاؤں میں جن رین گلے سے ملتے ہیں دل پنچھی بن اڑ جاتا ہے ہم ہوئے ہوئے رہتے ہیں جب پھول کوئی مسکاتا ہے پری طن کے سوگند آ جاتی ہے لس لس میں بھور سا چلتا ہے مدماتی جلن کل پاتی ہے یادوں کی ندی گھر آتی ہے ہر موج میں ہم تو بہتے ہیں دل پنچی بن اڑ جاتا ہے ہم خوئے خوئے رہتے ہیں نیل جگل کے چھاؤں میں دن رین گلے سے ملتے ہیں دل پنچھی بن اڑ جاتا ہے ہم خوئے خوئے رہتے ہیں کہتا ہے سمیہ کا اجی آرہ ایک چندر بھی آنے والا ہے ان جوت کی پیادی اکھیا لگوں اکھیوں سے پیلانے والا ہے جب پات ہوا سے بجتے ہیں ہم چونک کے راہیں چکتے ہیں دل پنچھی بن اڑ جاتا ہے ہم خوئے خوئے رہتے ہیں نیل گگن کے دلے دن رین گلے سے ملتے ہیں دل پنچھی بن اڑ جاتا ہے ہم خوئے خوئے رہتے ہیں نیل گگن کے دلے یوں ہی سورج ڈھلتا ہے شام ہوتی ہے اور جب اکتا ہے تو نئی صبح لے کر آتا ہے جانے کیوں شام ڈھلے ڈوپتے سورج کا سمہ دل سے پھر بھولی ہوئی کوئی کہانی مانگے اور یہ زندگی تو خود ایک ایسی کہانی ہے دوستوں جس میں نہ جانے کتنی اور کہانیاں شامل ہیں اور کمال یہ کمال یہ کہ ہر کہانی کا آگاز سلگ اور انجام جدہ ہے جو بھی ہو ہم سب یہ کہانی رچ رہے ہیں اپنی اپنی کلم سے جنم جنم کا ساتھ ہے نبانے کو سو سو بار میں نے جنم لیے جنم جنم کا ساتھ ہے نبانے کو سو سو بار میں نے جنم لیے جنم 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 کا ساتھ ہے نبانے کو سو سو بار میں نے جنم لیے پیار امر ہے دنیا میں پیار کبھی نہیں مرتا ہے پیار امر ہے دنیا میں پیار کبھی نہیں مرتا ہے موت بدن کو آتی ہے روح کا جلوہ رہتا ہے جنم جنم کا ساتھ ہے نبانے کو سو سو بار میں نے جنم لیے جنم جنم کا ساتھ ہے نبانے کو سو سو بار میں نے جنم لیے موسیقی اوہ شہزادی سپنوں کی اتنی تو حیران نہ ہو موسیقی اوہ شہزادی سپنوں کی اتنی تو حیران نہ ہو میں بھی تیرا سپنا ہوں جان مجھے انجان نہ ہو جنم جنم کا ساتھ ہے نبانے کو سو سو بار میں نے جنم لیے جنم جنم کا ساتھ ہے نبانے کو سو سو بار میں نے جنم لیے موسیقی 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 گھر میری آیا دا مہمان دل میں جگائے سوکوں پان گھر میری آیا دا مہمان دل میں جگائے سوکوں پان دیکھتے ان کی صورت کو آئے رہ جئی میں ہے دان آئے رہ جئی میں ہے دان تڑپوئی دھر اُدھر تڑپوئی دھر اُدھر تڑپوئی دھر اُدھر کہ میرے ہوش اُڑ جائے اُن سے ملی نظر کہ میرے ہوش اُڑ جائے ایسا ہوا تر ایسا ہوا تر ایسا ہوا اثر کہ میرے ہوش اُڑ جائے اُن سے ملی نظر کہ میرے ہوش اُڑ جائے تازی تازی مہکی مہکی جوش ہے سبردست یہ چائے بڑی ہے مار پتا کھا چائے گزب کا سواد آپ سن رہے ہیں ویوید بھارتی کا دلی کیندر ایف ایم ایک سو چھے دشملہ چار مگا ہرٹس پر سفر سوریلے گیتوں کا ہے باتوں کا ہے اور سفر چاہے زندگی کا ہو یا خیالوں کا ہو کچھ بھلا سا کچھ بورا سا بھی پر اس کے بیچ ایک امید ضرور بنی رہتی ہے اور وہ امید وہ ہوتی ہے جو ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونے دیتی اور ہمارے ساتھ ہی تو ہمیں کبھی نا امید کرتے ہی نہیں ہیں اور ہمارے یقین کو پکھتا کرنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ بنے رہیے ساتھ ساتھ موسیقی ہاں زرہ جھک جانا نگاہیں مستانا موسیقی 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 بستی کے دیوں کو بجھ جانے دے لہرہ کے نہ رک رک جانا چاہت کا لگوں پہ نہ مانے دے یہی پیار کا ہے زمانہ بستی کے دیوں کو بجھ جانے دے لہرہ کے نہ رک رک جانا چاہت کا لگوں پہ نہ مانے دے یہی پیار کا ہے زمانہ اوہ نگاہیں مستانہ دیکھ سما ہے سہانہ تیر دل پہ چلا کے ہاں ذرا جھک جانا اوہ نگاہیں مستانہ ایلیکشن کمیشن اف اینڈیا اور آکاشوانی کا جوائنٹ وینچر مت داتا جاغروپتا اور ووٹرز رائٹس پر بھارت نیرواچن آیو کا پرائیو جت کارکرم مت داتا جنکشن تیش بھاشاو میں دیش بھر میں آکاشوانی نیکٹ ورگ پر بیالیس ایف ایم بھیبت بھارتی پچیس ایف ایم رینبو چار ایف ایم گول ساتھ میں پرائیمری اور لوکل ریڈیو سٹیشنز پر ہر شکرووار جوڑیے مت داتا جنکشن سے آکاشوانی کی دھنی ترمگو پر پتا کھا چائی گزب کا سواد آپ سن رہے ہیں ویفید بھارتی کا دلی کی اندر ایف ایم ایک سو چھے درشملہ چاہرمی کا ہرٹس پر پروگرام جل رہا ہے آواز ہی پہچان ہے اور کارکرم میں بہت سارے ہمارے ساتھ ہی جو ہمارے سے جوڑ گئے ہیں میل لکھ رہے ہیں چلیے ان کی باتیں ساجہ کی جائیں سب کے ساتھ کی کون کیا سوچ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے پہلا میل ہمیں بہت جلدی پروگرام شروع ہوتے ہی مل گیا آپ کا رجنیش کمار جی یادب کا آگرہ سے پروگرام شروع ہوتے ہی آپ نے میل کر دیا اور اس کے لئے آپ کا شکریہ روہیت کمار جی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ پروگرام ہمیں بہت پسند ہے اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو دوست ہیں اور ان کی وائف بھی لکھنوں میں پروگرام سن رہی ہیں اور ان کا نام انہوں نے بتایا ہے منتشا تو منتشا آپ مسکرائیے کیونکہ آپ لکھنوں میں ہیں اور پروگرام سن رہی ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ بھی اپنا فیڈبیک بھیجئے گا اور ہمارے یہ ساتھی سلیمان حسینی جی نے سنڈیلا زلا ہردوئی سے سندیش لکھا ہے اور لکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہردوئی میں ہیں اور اس وقت جو ہے ان کی پتنی وہ لکھنوں میں ہے اور وہ ایپ کے ذریعے پروگرام سن رہی ہیں تو بہت بہت شکریہ لکھنوں میں آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور بھئی آپ ہمارے نئے نئے شوتہ بھرنے ہیں تو آپ کا سواغت ہے ہمارے ویوید بھارتی کے دلی کی اندر میں اور ہر پروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اپستیتی ہے ایسے ہی بنی رہے سویٹ سانگز اور نائس وائز تھنک یو بھئی آپ اتنی تاریفیں لکھیں گے تو پڑھنا مشکل ہو جائے گا اور جو آپ اتنے بڑے بڑے سندیش بھیج رہے ہیں اگر میں سب کے سندیش پورے پورے پڑھوں گی تو بہت سارا وقت نکل جائے گا پھر یہ جو سریلے گیت آپ پسند کرتے ہیں وہ کیسے آپ تک پہنچیں گے جیتیندر کمار جی اور موسکان کپور جی ایز ڈیلی کیتہ کالونی سے آپ نے سندیش بھیجا ہے اور کہہ رہے ہیں گوٹ سانگز اور آپ سن رہے ہیں دھنیواد اس کے لیے ماسٹر کپل دیو کنچھا والا دلی سے لکھتے ہیں جیسے سانسوں کی ضرورت زندگی کے لیے ہے ویسے ہی آپ کے پروگرام کے گیت ضروری ہیں چہرے کی خوشی کے لیے شکریہ اگر یہ پروگرام آپ کے چہرے پر خوشی لاتے ہیں اور آپ ان کو سن کر خوش ہوتے ہیں تو واقعی یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کا ساتھ ہمارے پروگرام کے ساتھ بہنا رہے اور اتنا اچھا اپنے سندیش بھیجا آپ کے جو یہ سندیش ہے یہ بہت موٹیویٹ کرتے ہیں اور بہت اچھا سا feel good کراتے ہیں اور لیکن اب اتنا بڑا بڑا سندیش مت لکھئے بس چھوٹا سا لکھ دیجئے کہ ہاں آپ پروگرام میں ساتھ ساتھ ہیں اور آپ سب ہمارے ہمیشہ ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں یہ ہم جانتے ہیں تو اور بھی کئی سندیش ہیں لیکن اس سے پہلے سن لیتے ہیں ایک گیت اور بتاتے ہیں نا آپ کو یہی کہ آپ سن رہے ہیں ویوید بھارتی کا دلی گیندر FM106.4 مگا ہرڈز پر پروگرام چل رہا ہے آواز ہی پہچان ہے اب کس جن ساون میں اب کس جن ساون میں آگ لگے گی بدن میں گھٹا برسے گی اگر ترسے گی نظر میں نہ سکیں گے دو من ایک ہی آنگن میں اب کس جن ساون میں آگ لگے گی بدن میں گھٹا برسے گی مگر ترسے گی نظر مل نہ سکیں گے دو من ایک ہی آنگن میں اب کس جن سامن میں دو دلوں دلوں کے بیچ تھڑی کتنی بیوار کسی سننگی مائی پیار خیم کی پکار چوڑی 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 چپ کیسی کم لاخ کرو جتن راخ کرو جتن سجن مل سکیں گے دو من ایک ہی آنگن میں اپنے سجنسا و نمیل اتنے بڑے گھر میں نہیں ایک بھی جھڑوں تھا اتنے بڑے گھر میں نہیں ایک بھی جھڑوں تھا اس طرح ہم دیں گے پھلا دنیا پھاکھو تھا رات بھر جگائے گی مست مست پون سجن مل نہ سکیں گے دو من ایک ہی آنگن میں اب کس جن ساون میں تیر میرے پیار تھا یہ سال برا ہوگا جب بہار آئے گی سال برا ہوگا ہاتھ لگائے گائے پھولا بھرا چمن سجن مل نہ سکیں گے دو من ایک ہی آنگن میں اب کس جن ساون میں آگ لگے گی بدن میں گھٹا برسے گی مگر ترسے گی نظر مل نہ سکیں گے دو من ایک ہی آنگن میں سورج کی رت کے ساتھ گھوڑوں کے بارے میں سنا ہے نا دوستوں اپنے ان گھوڑوں کے پاؤں کبھی نہیں تھکتے نہ ہی یہ موسم اپنے سمیں اپنی رفتار سے بدل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا لیکن محسوس تو ہوتا ہے نا تو ہم بھی کیوں پھر بیٹھے رہیں کچھ کرتے رہیں چلیں اور بہیں سمیں کے ساتھ ساتھ ٹیون کر لیں اپنے ریڈیو مر ایف ایم ایک سو چھے دشملہ چار میگا ہرٹس ویفید بھارتی دلی اور سنیں ہمارے ساتھ گیت موسیقی ساری دنیا چھوڑ کی پیچھے آگے جاؤں نکل میں تو آگے جاؤں نکل پل پل ہو پل پل نہ میں تو دیرے دیرے چل نہ میں تو دیرے دیرے چل موسیقی ہرے یہاں پیار کی راہوں میں کھوئی رہوں تیرے باہوں میں سوئی رہوں آج کا دن میرے موٹھے میں ہے کس نے دیکھا کر ارے کس نے دیکھا کر پل پل ہو پل پل سمیں تو دیرے دیرے چل سمیں تو دیرے دیرے چل موسیقی رک جائے گھریوں رک جائے چھوڑ رات کی ظلموں میں بند جائے دن نہ میں میرا ماں تم تم کک روجے میں ہو جائے گھریوں بن کے شماں پر گادا دونوں پیار میں جائے جل ہم تو پیار میں جائے جل پل پل ہو پل پل سمیں تو دیرے دیرے چل سمیں تو دیرے دیرے چل ساری دنیا چھوڑ کے پیچھے آگے جاؤں نکل میں تو آگے جاؤں نکل پل پل ہو پل پل سمیں تو دیرے دیرے چل سمیں تو دیرے دیرے چل موسیقی اپنا دھر نہ کچھ فکریں نہ کوئی در ہر دم ایسا وقت رہے آنکھوں سے نہ ہانسو بہے دھرتی پر بط ہل سکتے ہیں اپنی پریت اٹل دیکھو اپنی پریت اٹل پل پل ہو پل پل سمیں تو دیرے دیرے چل سمیں تو دیرے دیرے چل کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب لگتا ہے کہ کاش یہ وقت یہیں رک جائے یا بہت دیرے دیرے چلیں پر جاتے ہوئے وقت کو رکنے کی ہم چاہے لاکھ گزارشیں کریں مان منوہار کریں وہ تو عباد ندھی کی طرح ہے لگاتار بہنے والا ہے ہے نا کہاں کسی کنارے بند کر رہ سکتا ہے تو ہم ہی چلے چلیں اس کے ساتھ ساتھ ہس کر مسکرا کر لیکن بھئی یہاں پر پروگرام میں تو ہم رک سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور شامل کر سکتے ہیں آپ کے وہ زندیش جو آپ نے جتایا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ہیں بتانے کے لیے اور لگ بھیجے ہیں ہمیں اور اتنے سارے میل آ چکے ہیں تو اب تو ضروری ہے کہ بھئی ان میلوں کو پڑھ لیا جائے اور یہ جو میل میں شامل کرنے جا رہی ہوں یہ ہمیں بھیجنے والے ہیں مہاویر بھارتواج جی اور کہہ رہے ہیں کہ میں راستے میں ہوں اور میرے کو لولی سانگ ایکسیلنٹ پریزنٹیشن لگ رہا ہے دھنیواد آپ کا مہاویر جی اور آپ نے یہ میل کیا ہے ماجرہ دباز ڈیلی سے تو دھنیواد آپ کا کہ آپ پروگرام سن رہا ہے اور پروگرام سنتے سنتے آپ نے یہ وقت بھی نکالا کہ ہمارے لیے یہ چھوٹا سا سندیش بھی بھی بھیجا اور کمل کھننا جی کا سندیش ہمیں ملا ہے کہ انہیں پروگرام اچھا لگ رہا ہے آپ نے پشم ویہار ڈیلی سے یہ سندیش بھیجا ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ جو ہے گھر واپس جا رہے ہیں شاید یہ آفیس ہے اپنے کام سے واپس جا رہے ہیں تو اگر آپ کا سفر ہمارے ساتھ رہ کر سوریلا ہے اور بہت سودنگ ہے تو بہت اچھی بات ہے دھنیواد آپ کا اسی طرح جڑے رہیے اور سنتے رہیے ویفت بھارتی ڈلی اروند بھارٹی جی وید پرکاش بھارت بات جی کا ایک سندیش ہمیں ملا ہے کہ یہ فریدہ بات on the way ڈلی سے فریدہ بات جا رہے ہیں اور آپ نے جو پھول بھیجا ہے اس کے لیے شکریہ وید پرکاش جی آپ کا اور کچھ اور بھی لکھا ہے آپ نے کہ ہاں یہ پروگرام سن رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اروند سنگ جی نے لکھا ہے کہ یہ کاریکرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اسے روزانہ گریٹر نویڈا میں سنتا ہوں اور یہ لکھنے والے ہمارے ساتھی ہیں اروند بھارٹی ایڈوکیٹ جی ان کے ساتھ میں پرنو بھارٹی اور راجو بھی ہے اور نشانت بھی ہے تو آپ گاڑی میں پروگرام سن رہے ہیں دنیواد آپ کا اور پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے تو چلیے پروگرام تو ساتھ بجی تک چلنے والا ہے اور آپ کی سندیش اتنے سارے ہیں دیرے دیرے کر کے شامل کروں گی ابھی شامل کر لیتے ہیں آپ کے لیے جو چھنا ہے ہم نے اگلا سوریلا نگمہ تم آ گئے ہو نور آ گیا ہے تم آ گئے ہو نور آ گیا ہے نہیں تو چرافوں سے لو جا رہی تھی جینے کی تو عرصے وشے مل گئے ہیں بڑی بے وشے زندگی جا رہی ہیں جا رہی ہیں تم آ گئے ہو نور آ گیا ہے موسیقی کہاں سے چلے کہاں کے لیے یہ خبر نہیں تھی مگر کوئی بھی سیرا جہاں جا ملا وہی تم ملوگے ہو کہاں سے چلے کہاں کے لیے یہ خبر نہیں تھی مگر کوئی بھی سیرا جہاں جا ملا وہی تم ملوگے کہ ہم تک تمہاری دعا آ رہی تھی ہم آ گئے ہم نور آ گیا ہے نہیں تو چراؤں سے نہ جا رہی تھی تمہار دے ہاں نور آ دے ہاں نور آ دے ہاں دن دوبا نہیں راتو بھی نہیں جانے کیسا ہے سفر خوابوں کے دیئے آنکھوں میں دیئے وہی آ رہے تھے خوابوں کے دیئے خوابوں کے دیئے آنکھوں میں لیئے وہی آ رہے تھے جہاں جہاں سے تمہاری صدا آ رہی تھی تم آ گئے ہم نور آ گیا ہے نہیں تو چراؤں سے نہ جا رہی تھی جینے کی تم سے وجہ مل گئی ہے بڑی بے وجہ زندگی جا رہی تھی تم آ گئے ہوں نور آ گیا ہوں زندگی میں اگر نور چاہیے اور زندگی کا رس لینا ہے تو بھئی دوڑتے بھاگتے نہیں لیا جا سکتا اس کا رس تھوڑا سا ٹہر کر اپنے آس پاس دیکھیں گے سنیں گے تو بہت کچھ دل بہلا دے گا آسمان میں چھائی کالی گھٹائیں دکھائیں دیں گی تو کبھی ان کے بیچ چمکتی بجلی گوند جائے گی اور اگر آسمان صاف ہوا تو چاند نظر آئے گا اور سننا جو چاہیں گے ہمیں تو سن سکیں گے ایک سو چھے درشملہ چار مگا ہرٹس پر بس ٹیون کرنا ہوگا ویفید بھارتی دلی یقیناً گنگنانے لگیں گے آپ بھی تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو تو تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو تو اتنا یقی ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے نہیں ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے نہیں ہے تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو تو اتنا یقی ہے اتنا یقی ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے نہیں ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے نہیں ہے تمہیں ہو نہ ہو مجھ کو تو اتنا یقی ہے مجھے پیار تمہیں ہو مجھ گیا مجھے پیار مجھے پیار تم سے نہیں ہے مگر میں نے یہ راز اب تک نہ جانا مجھے پیار تم سے نہیں ہے مگر میں نے یہ راز اب تک نہ جانا کہ کیوں پیاری لگتی ہے وادی تمہاری میں کیوں تم سے ملنے کا ڈھونڈوں بہانا کبھی میں نے جاہا تمہیں چھوکے دیکھوں کبھی میں نے جاہا تمہیں پاس لانا مگر پھر بھی مگر پھر بھی اس بات کا تو یقین ہے مجھے پیار مجھے پیار تم سے نہیں ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے مجھے پیار تم سے نہیں ہے ہے تمہیں ہو نہ ہو مجھکا تو اتنا یہی ہے موسیقی 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 ساتھ مل کر چلے ہیں اور سن رہے ہیں چلے تھے ساتھ مل کر اور ساتھ ہی چل رہے ہیں تو بس اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام سنتے رہیے اور بھی بہت اچھے گیت آپ کو سننے کو ملیں گے شب سندھیا آپ کو بھی اور یہ سندیش جیتیندر پروار جی کا ہمیں ملا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بہت دھنیواد پاون کمار جی گڑگاؤں سے ہوں اور بہت دکھی ہوں کیوں آپ دکھی کیوں ہیں ہم تو آپ کو اپنے ساتھ لیے چل رہے ہیں اور پوری کوشش میں ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے آپ دکھی ہو جائیں یا اداس ہو جائیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پروگرام سن رہا ہوں اور آپ کی پروگرام میں بہت اچھے والے سانگ سننے کو مل رہے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ اپنے پن کا انبھا ہو رہا ہے دھنیواد آپ کا یہ سندیش مکیش کمار شرما جی نے لکھا ہے اور آپ لکھتے ہیں کہ آج گانے دل کو چھونے والے ہیں بہت اچھا امدہ کلیکشن ہے اور دلی سے میرٹ جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں ہے مسکان جی اور میٹھے میٹھے گانوں کا آنند لے رہے ہیں تو بھئی آپ کا سفر سریلا ہو سرکشت ہو اور شکریہ کر رہے ہیں آپ تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنے اس قیمتی وقت میں سے دو شبد لکھ کر ہمیں یہ بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ایک سندیش بڑا قویتہ شائری وانا سندیش ہے بہت اچھا سا سندیش ہے قویور دولیچند نشان جی لکھتے ہیں گیت غزل گاتا ہوں سنگیت کی دنیا میں محفل سجاتا ہوں تو بھئی آپ گانے سن رہے ہیں اور انہیں گانے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ محفل بھی جو ہے آپ کے لیے ہی ہے اس محفل میں آپ کا سواگت ہے ہر روز آپ شام ساڑھے پانچ بجے سے اس محفل میں آ کر اپنی دنیا کو سوریلی بنا سکتے ہیں اور قپل دیو جی کا جو سندیش ہے قپل دیو جی نے یہ دوبارہ سندیش بھیجا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو دوست ہیں وہ ساتھ مل کر آپ کا پروگرام سنتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات لگتی ہے کہ جو لوگ دور دور ہو گئے تھے وہ ساتھ مل کر پروگرام سن رہے ہیں تو اس کے لیے بھی دھنیواد دینا چاہیے ویوید بھارتی دل لی کو سودرشن مکھی جی کا سندیش بھی پڑھ لیا ہے اور یہ ایک سندیش ہے سنتوش تیواری جی کا اور آپ نے تو بہت بڑا سندیش لکھا ہے اور انگریزی میں لکھا ہے میں اس کا ٹرانسلیشن کر لیتی ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وہاں سے پچاس ساٹھ ستر کے درشق کے جو سانگز پلے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں آپ اور ویوید بھارتی میں ان گیتوں کا خزانہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سجیشن بھی یہ دینا چاہتے ہیں جو آپ ایک ہلو فرمائش پروگرام شروع کر دیں جو کی گیارہ سے بارہ پجے تک ہو ایسا ہی ہوتا ہے جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور دیکھیں آگے کیا ہوگا یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم ہے لیکن ساتھ رہیے ہو سکتا ہے کبھی اچھا پوری بھی ہو جائے آپ کی اور اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور لے چلتے ہیں آپ کو پھر گیتوں کی دنیا میں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیں گے ارے اوہ سانبھا کتنا انام رکھے سرکار ہم پر پورے پچاس ہجار سنا پورے پچاس ہجار اور یہ انام اس لیے ہے کہ یہاں سے پچاس پچاس کو ستور گاؤ گا جب بچہ رات کو روتا ہے تو ماں کہتی ہے بے سو جا سو جا نہیں تو کپپر سنگھ آ جائے گا جلی کو آگ کہتے ہیں بجھی کو راک کہتے ہیں جس راک سے بارود بنے اسے وشونات کہتے ہیں جنائے سید جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے ہیں سینیما گھار پراتی دن سبح 11 بجے سے 12 بجے تا صرف ویوید بھارتی دلی FM 106.4 میکہ ہٹس پر آپ سن رہے ہیں ویوید بھارتی کا دلی کیندر FM 106.4 میکہ ہٹس پر پروگرام چل رہا ہے آواز ہی پہچان ہے نا جانے کیسے پر میں بدل جاتے ہیں نا جانے کیسے پر میں بدل جاتے ہیں یہ دنیاں کی بدلتے ہیں رشتے ہیں کیا جانے کیسے رنگوں میں ڈھل جاتے ہیں یہ دنیاں کی بدلتے ہیں رشتے رشتے ہیں رشتے ہیں نا جانے کیسے پر میں بدل جاتے ہیں موسیقی جڑ کر کہیں دل جوڑ دے ٹوٹے تو دل توڑ جاتے ہیں یہ جڑ کر کہیں دل جوڑ دے ٹوٹے تو دل توڑ جاتے ہیں یہ یہ پھول بن کر ہے کھلتے کہیں کہیں دل میں کھاٹے چوبھاتے ہیں یہ جانے کہاں کس موڑ پے دیکھے دغا دل کو چھل جاتے ہیں یہ دنیاں کے بدلتے رشتے نا جانے کیسے پل میں بدل جاتے ہیں یہ دنیا کے بدلتے رشتے موسیقی اپنوں سے یوں پچھڑے ہیں جو انہیں کیا پچھڑ لے یہ دنیاں کے بدلتے رشتے موسیقی 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 کی ہوتی ہے تو واقعی رشتوں کی دنیا ہے تو بڑی جٹل اور اکثر رشتے ناتوں سے جڑی کوئی بھی جو دھارنا ہم بنا لیتے ہیں نا وہ بہت زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتی ہر قدم رشتوں کو سادھنا ہوتا ہے اور کیا یقین پختہ کرنا ہوتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ درد میں ساتھ نبھانے والا ہر رشتہ وہ کبھی نہیں بلائی جا سکتا پیار مجھ سے جو کیا تم نے تو کیا پاؤگی پیار مجھ سے جو کیا تم نے تو کیا پاؤگی میرے حالات کی آنڈی میں بکھر جاؤگی پیار مجھ سے جو کیا تم نے تو کیا پاؤگی رنج اور درد کی پستی کا میں باشندہ ہوں یہ تو بس میں ہوں کہ اس حال میں بھی زندہ ہوں خواب کیوں دیکھوں وہ کل جس پہ میں شرمندہ ہوں میں جو شرمندہ ہوا تم بھی تو شرماؤگی پیار مجھ سے جو کیا تم نے تو کیا پاؤگی کیوں میرے ساتھ کوئی اور پریشان رہے میرے دنیا ہے جو ایران تو ویران رہے زندگی کا یہ سفر تم پہ تو آسان رہے ہم سفر مجھ کو بناوگی تو پچھتاؤگی پیار مجھ سے جو کیا تم نے تو کیا پاؤگی ایک میں کیا ابھی آئیں گے دیوانیں کتنے ابھی غنجیں گے محبت کے ترانے کتنے زندگی تم کو سنائے گی فسانے کتنے کیوں سمجھتی ہو مجھے بھول نہیں پاؤگی پیار مجھ سے جو کیا تم نے تو کیا پاؤگی جب بھی کبھی ایسے سوال سننے کو ملتے ہیں نا تو لگتا ہے یہ زندگی ایک بہت ہی بڑا جب بھی کبھی ایسے سوال سننے کو ملتے ہیں نا کوشن پیپر ہے پرشن پتر ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے صرف سوال ہی سوال ہے چلیے ضروری نہیں کہ ہم ہر سوال کا جواب حاصل کریں کچھ سوال چھوڑ دیے جائیں موسیقی جب بھی یہ دل خدا سے ہوتا ہے جانے کون آس پاس ہوتا ہے جب بھی یہ دل خدا سے ہوتا ہے جانے کون آس پاس ہوتا ہے جب بھی یہ دل خدا سے ہوتا ہے موسیقی پھونٹ چپ چاپ بھولتے ہو جب ساس پچھ تیز تیز چل دی ہو آنکھیں جب دے رہی ہوں آوازیں تھندیاں ہوں میں ساس جل دی ہو تھندیاں ہوں میں ساس جل دی ہو جب بھی یہ دل خدا سے ہوتا ہے جانے کون آس پاس ہوتا ہے جب بھی یہ دل خدا سے ہوتا ہے موسیقی آنکھ میں تیرتی ہے تصویریں تیرا چہرہ تیرا خیال یہ آئی نہ دیکھتا ہے جب مجھ کو ایک معصوم سا سوال لیے ایک معصوم سا سوال لیے جب یہ دل خدا سے ہوتا ہے جانے کون آس پاس ہوتا ہے جب یہ دل خدا سے ہوتا ہے موسیقی کوئی وعدہ نہیں کیا لیکن کیوں تیرا انتظار رہتا ہے بے مجھا جب قرار مل جائے دل بڑا پہ قرار رہتا ہے دل بڑا پہ قرار رہتا ہے جب یہ دل خدا سے ہوتا ہے جانے کون آس پاس ہوتا ہے جب یہ دل خدا سے ہوتا ہے جانے کون آس پاس ہوتا ہے جب یہ دل خدا سے ہوتا ہے جب بھی آپ اداس محسوس کریں تو ٹیون کر لیں FM 106.4 MHz پر ویوید بھارتی ڈلی اور یہاں سے آپ کو سننے کو ملیں گے وہ پروگرام جنہیں آپ پسند کرتے ہیں اور جن میں آپ شامل ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے کچھ اور ساتھی جن کے سندیش ہم تک پہنچے ہیں انہیں ہم ساجہ کرتے ہیں اور یہ سندیش دیا ہے سلیم اکتر جی نے علیگر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے پروگرام سن رہا ہوں تو شکریہ آپ کا اور دیپک راٹی جی کا سندیش بہادر گر سے آیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی گانے بہت اچھے لگ رہے ہیں شکریہ آپ کا پریوار کے ساتھ آپ سن رہے ہیں ساتھ میں چراغ اور یووراج راٹی کا نام بھی آپ نے لکھا ہے تو آپ سب کا شکریہ کہ مل کر آپ پروگرام سن رہے ہیں اور ایم ایس ابباسی صاحب کا بھی سندیش ہم تک پہنچ گیا ہے بولن شہر سے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ویوید بھارتی کے نگموں میں کھو گئے تو شکریہ ہے آپ سب کا کہ آپ سب پروگرام میں ساڑھے پانچ بجے سے سات بچی تک ہمارے ساتھ ہیں اور واقعی وقت کھیمتی ہوتا ہے اور سب سے بڑی سوگات اگر کسی کو دینے کیلئے ہوتی ہے تو یہ وقت ہی ہوتا ہے جو کہ آپ ہمیں دیتے ہیں تو ہم آپ سب کا تہے دل سے شکریہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور ٹیون کیجئے ویوید بھارتی ڈلی FM 106.4 مگا ہرٹس پر ڈل میں کسی کے پیار کا جلتا ہوا دیا ڈل میں کسی کے پیار کا جلتا ہوا دیا ڈل میں کسی کے پیار کا جلتا ہوا دیا ڈل میں کسی کے پیار کا جلتا ہوا دیا ڈل میں کسی کے پیار کا جلتا ہوا دیا سینے میں دل کے ساتھ ڈڑکتا رہے گا یہ ڈڑکتا رہے گا یہ وہ نقش کیا ہوا جو مٹائے سے مٹ گیا وہ درد کیا ہوا جو دبائے سے دب گیا ڈل میں کسی کے پیار کا جلتا ہوا دیا ڈنیا کی آنگیوں سے بھلا یہ مجھے گا کیا یہ زندگی بھی کیا ہے امانت انہیں کی ہے یہ شاہی بھی کیا ہے انہیں کی ہے انہیں کی ہے انہیں کی ہے اب وہ کرم کرے کسی تم ان کا فیصلہ ہم نے تو دل میں پیار کا شولہ جگا لیا دل میں کسی کے پیار کا جلتا ہوا دیا اور ہمارے کچھ ساتھی سندیشوں میں لکھ رہے ہیں کہ جو سفر میں تھے آفیس سے اپنے کام سے گھر کو لوٹ رہے تھے اور پروگرام سنتے جا رہے تھے کہہ رہے ہیں پروگرام سنتے سنتے اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں اور ہم بھی تو اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ منزل پر پہنچنے کے لیے آپ نے جو ساتھ دیا وہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ کیونکہ کچھ فاصلے جو بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں ان کی اصلی دوری تو جو تیہ کرتا ہے وہ مسافر ہی جانتا ہے اور ایسے ہی مسافر کی داستان لوگوں کو حوصلہ بھی دیتی ہے چلتے چلے جانے کیلئے پریریت کرتی ہے موسیقی 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 تو پھر کیوں نہ چلوں میں پہکا پہکا دے میرے جیون میں یہ شامائی ہے محبت والے زمانے لیے چلا جاتا ہوں کسی کی بھن میں دڑکتے دل کے سرانے لیے وہ آلم بھی عجب ہوگا وہ جب میرے قریب آئے گی میری قسم کبھی بھائیاں چھوڑا لے گی کبھی ہس کے گلے سے لگ جائے گی میری باہوں میں مچل جائے گی وہ سچے جھوٹے بہانے لیے چلا جاتا ہوں کسی کی بھن میں دڑکتے دل کے سرانے لیے بہاروں میں نظاروں میں نظر ٹالوں تو ایسا لاغے میری قسم وہ نینوں میں بھرے خاجل بھونگٹھو لے کھڑی ہے میرے آگے رے شرم سے وہ جل بھوکی پلکوں میں جوہ راتوں کے پسانے لیے چلا جاتا ہوں کسی کی دھن میں دڑکتے دل کے سرانے لیے ملن کی مستی دھری آنکھوں میں ہزاروں سپنے سوہانے لیے چلا جاتا ہوں کسی کی دھن میں دڑکتے دل کے سرانے لیے لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال گئے ہیں انہیں بھی پڑھ لینا چاہیے کیونکہ خوبصورت سندیش ملے ہیں اور پروین ایس جی نے سورے نگر گازی آباز سے سندیش کیا گیا رہے ہیں کہ بھئی ہماری جو شام ہے وہ تو بڑی خوبصورت ہو گئی دھنیواد آپ کا اور خوشی کان جی نے بہت ہی پیارا سا سندیش ہمیں لکھا ہے شبد اور دماغ سے دنیا جیتی جاتی ہے مگر دل تو آج بھی دل سے ہی جیتا جاتا ہے اور یہ بہت ایک بڑا ہونر ہوتا ہے سب کو سیکھنا چاہیے تو بس آج کے لیے اتنا ہی آج کی اپنی اس ملاقات کو یہیں دیتے ہیں ویرام پھر ملیں گے یہیں کہیں کسی اور پروگرام میں تو تب تک کے لیے اپنی دوست ایماری کو دیجئے اجازت نمسکار شب سندھیا ہم ہی تیار چلو چلو دل دار چلو چاد کے پار چلو ہم ہی تیار چلو خود جائے تیاروں میں پاگی خود جائے تیاروں میں ہی چلو دلدار چلو چاند کے بار چلو ہم ہے تیار چلو ہم نشے لے ہی سمھالو ہمیں تُم میلا پیر چگالو ہمیں تُم چلو دلدار چلو چاند کے بار چلو ہم ہے تیار چلو ہم ہے تیار چلو ہم ہے تیار چلو چلو دلدار چلو چاند کے بار چلو ہم ہے تیار چلو چلو دلدار چلو چاند کے بار چلو میری آباد ہی پہچان ہے